الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ التیبین وآصحابہ اجمعین اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستنک عہد من النساء وصلا اللہ تعالی علی قیری خلقہ سیدنا محمد وآلہ علیہ وآصحابہ اجمعین السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ السلاة والسلام علی کا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا قیرہ قلق اللہ تم پیسو جان سے قربان رسول عربی تم میری جان کی ہو جان رسول عربی آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی آپ کی شان میں ہے بے عدبی بے دینی آپ کا عشق ہے ایمان رسولِ عربی تا دمِ حشر رہے بادِ خزان سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسولِ عربی درگانِ ملت نوجوانانِ امت نونحال بچوں برادرانِ اہلِ سنت محبانِ اہلِ بیتِ اتھار رضوان اللہ علیہم اجمعین آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرورِ عالم نورِ مجسم شہنشاہِ امم شفیع المزدبین رحمت العالمین قاتب النبیین سیدو الولین و الاخرین حضور سیدنا محمد مصطفی احمدِ مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ مقدسہ میں درودِ پاک کا نظرانہ پیچھ کریں پڑیے درودِ پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی وآلہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور مرتبہ بلند آواست درودِ پاک پیچھ فرمائیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی وآلہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور مرتبہ نبی نبی کی بارگاہ میں درودِ پاک پیچھ فرمائیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی وآلہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ آج مرکز اہل سنت جامعہ مزید افزلگن میں کل ہن مرکزی مجلس اہل سنماد کے اس اجتماع میں جو تقریباً چونتیس سال سے جاری ہے ہر سال کی طرح آج ام المومنین سیدہ قطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ و ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت غلامی پیش کرنے کے لئے آپ اور ہم حاضر ہیں حضرت سیدہ قطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں جن ہم مبارک مخدس پاک بی بیوں کا ذکر کرنے کے لئے یہاں حاضر ہیں یہ دونوں بی بیاں ہمارے اور آپ کے آخا علم غیب رکھنے والے آخا باعث حضرت خلق کونوں مکاں سید الاولین والااخرین رحمت للعالمین حبیب کبریا حضرت سیدہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بیاں ہیں ازواج ہیں وائف ہے تو تھوڑا تذکرہ ہم اس لئے یہاں کر رہے ہیں یہ تو بہت ہی پاک مخدس عالی عرفہ بے مثال بی بیاں ہیں خاتون ہیں اگر ہم ان کا ذکر کر لیتے ہیں تو اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ بھی راضی ہو جاتے ہیں یہ اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان بی بیوں کو ایسی عظمت دی ہے ایسا کمال دیا ہے اور اتنا عزاز بخشا ہے کہ ایسا عزاز کسی عورت کو نہیں ہے وہ عزاز یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب کی بیویاں ہیں اب اللہ نے جن کو اس لئے چنا کہ میرے محبوب سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بنے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں بیوی بنے تب آمدازہ لگائیے کہ وہ کتنی مخدس ہوں گی کہ اللہ نے جن کو رسول پاک کی بیوی چن لیا اب وہ معاملی کسی بڑے عدمی کی بیوی ہوتی ہے تو بڑی شان سے لوگ ہم ہوتی ہیں ان کی بیوی ہے تعریف کراتے ہیں نا لوگ بھئی یہ منسٹر صاحب کی بیوی ہے یہ بادشاہ صاحب کی بیوی ہے یہ فلان دولت من سیڑ صاحب کی بیوی ہے مگر یہاں سب سیڑ منسٹر وغیرہ کچھ نہیں حضرت ام الممنین سیدہ قطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کائنات پہ بے مثال ہمارے آخا جس کی وجہ سے کائنات بنی ان کی بیوی آئیں تب ان کے تذکرے سے جو سرکار کی بیوی ہوں گی تو ضرور اللہ ان کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال رکھا ہے یہ اعزاز دیا ہے تو جو سرکار کی سے محبت کرتے ہیں سرکار ان سے محبت کرتے ہیں تو پھر جو سرکار سے محبت کرتا ہے سرکار کی اطاعت کرتا ہے تو خوران میں آیا اللہ خود اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے مگر یہاں اللہ نے ان کو سرکار کا ایسا محبوب بنایا کہ یہ بیویاں سرکار کو راضی کرتی تھی خوش کرتی تھی تو اب بلا شبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ یہ بیویاں اللہ کو محبوب ہیں اور آپ نام یاد دکھیجے کہ میں پہلا جب نام لے رہا ہوں ام المومنین سیدہ قتیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مومنین کی ماں ہیں پہلے ام المومنین مطلب یہ ہے کہ مومنین کی ماں اب ماں وہی مانے گا ان کو جو مومن ہوگا اس لئے تو قرآن پاک میں کہا گیا النبی الاولا بالمومین من انفس ازواج امہات قرآن پاک سورہ احضاب کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے نبی مومنین کی جان سے بھی زیادہ خریب ہے کیا ہے نبی ہمارے اور آپ کے آخہ نبی کون سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک اللہ کہہ رہا ہے کہ مومنین کی جان سے بھی زیادہ خریب ہے مومنین کی جان سے غیر مومنین کی نہیں اب جو یہ بولتا ہے کہ ہم سلام نہیں پڑتے ہم یا رسول اللہ نہیں بولتے تو تمہارے خریب ہی نہیں ہے تو بولیں گے کہ اللہ تو بولا کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ خریب ہے اس لئے ہم پکارتے ہیں کیونکہ اتنے ہماری شفقت کرنے والے ہیں اتنی محبت کرنے والے ہیں اب دیکھو ہم ماں کے خریب رہتے ہیں تو ماں کو پکارتے نہیں ہیں ماں ہمارے خریب رہتی ہیں تو ہم پکارتے نا اب چھوٹے بچوں کو دیکھو آپ کہ ماں سے کیسا لپڑتے ماں کو دیکھ کے کیسا تڑپتے ماں درہ اوجل ہو گئی تو ماں ماں بول کے بھاگتے یہ محبت ہے دیکھے خوش ہوتا ہے پکارتا ہے تو نبی تو ماں سے بھی زیادہ خریب ہے تو اس لئے جو مومن ہوگا ایمان والا ہوگا وہ نبی کو پکارے گا اور یہ سمجھے گا کہ نبی میرے سے دور نہیں ہے بلکہ میری جان بھی اتنی نزدیک نہیں ہے اتنی خریب میرے آقا ہم تمہ امت کی مائے ہیں تو اب یہ اخیدہ رکھنا چاہیے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی جتنی بیویاں ہیں گیارہ بیویاں وہ تمام امت کی مائے ہیں اور مومنین کی مائے ہیں اب جو ان کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے جو ان کی عظمت نہیں بیان کرتا وہ مومن نہیں جو ان کے تذکرح کو پسند نہیں کرتا وہ مومن نہیں جو ان کی بارگاہ میں نظران اخیدت نہیں پیش کرتا وہ مومن نہیں ہے جو ان کے نام سن کر خوش نہیں bit. من متMA 찾 ہے سیزا پیٹھے پیٹھے سیزا پیٹھے تو اس لیے خوران پاک کہہ رہا ہے تو یہ ام المومنین اس لیے کہا جاتا ہے میں نے جیسے نام لیا حضرت ام المومنین سیدہ قتیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہہ یہ سرکار کی پہلی بیوی ہیں سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے ہی مان لائے یہ حضرت ام المومنین سیدہ قتیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا احزاز ہے کہ سرکار پہ جو ہی وہی نازل ہوئی سب سے پہلے سرکار کو نبی مانا رسالت کی تصدیق کی اللہ تعالیٰ کو مانا تو وہ ذات گرامی حضرت زیادہ قتیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تو پہلی مومنہ ہیں پہلی خاتون اسلام ہیں اور پہلی بیوی ہیں سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین سیدہ قتیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں رہتی تھی مکہ میں پیدا ہوئی ان کا بھی خاندان جا کر سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے ان کو حضرت سیدہ قتیزت تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی امیر و کبیر تھی بڑی دولت مند تھی اور ان کے خاندان سے دولت چلی آج تھی اور آپ کو اس دور میں ملیکہ عرب کہا جاتا تھا یعنی عرب کی رانی ملیکہ عرب کہا جاتا تھا اتنی دولت تھی آپ کے بعد بڑی دولت مند تھی حضرت سیدہ قتیزت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ اور آپ کے تجارت فرماتی تھی آپ اور آپ کے ایک ہزار اوٹ تجارت کے چلتے تھے کسی کے نہیں چلتے تھے عرب میں مکہ موزمہ میں آپ کی تجارت کی دھوم تھی اور آپ تجارت فرماتی تھی اور بڑی ہی امانت دار پاکیزہ آپ کو اسی دور میں ابھی اسلام کی دعوت سرکاہ نے نہیں دی ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا حضرت سیدہ قتیزت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی لوگ بیان کرتے تھے اور آپ کو تاہرہ کہا جاتا تھا تاہرہ یعنی پاک پاک عورت تو سارے مکہ میں آپ تاہرہ کی نام سے مشہور تھی حالانکہ ابھی ایمان نہیں لائے اور یہ بھی بات ہے دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ جب رسول سے نزبت کسی کی خرار دیتا ہے تو اس کو ہر چیز سے پاک رکھتا ہے اور اس لئے تو اللہ نے ان کی پاکی کا اعلان قرآن پاک میں بھی کر دیا حضرت قتیزت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے کبھی بھی بد پرستی نہیں کیے جیسا اس دور میں مکہ میں رہنے والوں کا رواج تھا خانے کعبہ میں تین سو ساٹھ بھت رکھ دیا گئے تھے سیدھا بھٹ خانے کعبہ میں تین سو ساٹھ بھت رکھ دیا گئے تھے اور اطراف میں بھت رکھ ہوتے تھے تو پورے عرب پورے مکہ ان کی آگے سجدہ ریز ہوتا تھا مرادیں مانگتا تھا لیکن حضرت سیدہ قطیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انا سلام اللہ علیہ کی وہ ذات تھی کہ ایسی دولت ہونے کے بعد بیٹھتی تو کعبہ کے سامنے آکے بیٹھتی تھی لیکن بدھ کے سامنے نہیں بیٹھتی تھی یہ اعزاز ہے حضرت ام المنین سیدہ قطیجت قبرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی تجارت چلتی تھی ایک مرتبہ حضرت ابود طالب نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت ابود طالب کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنے سے اپنے پاس رکھا اور سرکار کے بہت چہیتے چچا حضرت ابود طالب ہے حضرت ابود طالب کے احسان بھی بہت ہیں حضرت ابود طالب کسیر الایال تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی پرورش میں تھے اور ایک مرتبہ حضرت ابود طالب نے فرمایا اپنے بھتیجے ہمارے اور آپ کی آقا سیدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد یہ سیدہ قتیجہ کے تجارتی خافلے جاتے ہیں آپ بھی جائیے کچھ آمدنی ہوگی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا میں کسی سے کچھ مانگتا کرتا میں نے کہوں گا آپ کی بات تو اپنی جگہ صحیح ہے لیکن میرا یہ منصب نہیں ہے میں کسی کے پاس جا کے نوکری مانگ وہ تو آخری نبی ہے نبیوں کے نبی وہ تو دینے آئے ہیں لینے تھوڑے آئے ہیں سرکار نے یہ فرمایا یہ تو حضرت عبیو طالیب میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم میں بات ہوئی لیکن یہ بات ہوتے ہوتے سیدہ قطیزت القبرہ رضی اللہ تعالی تک پہنچی بات تو انہوں نے خود اپنے ملازم سے حضرت عبو طالب کے پاس پیغام روانہ کیا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تجارت کا مال لے کے جائیں گے تو مجھے بھی برکت ہوگی سرکار راضی ہوئے شام کی طرف تجارت کے گھر سے لے کے گئے آپ محسرہ نامی غلام حضرت خطیزت قبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے ان کے ساتھ تھے سرکار جب شام میں پہنچے راہی بہیرہ نے دیکھا وہ مشہور واقعہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ علیہ سلم ایسے بیٹھے اس کے بعد کوئی نہیں بیٹھا تو بہیرہ راہی جو عیسائی تھے جو چرچ کے پادی بڑے تھے انہوں نے جب دیکھا سرکار کے بیٹھنے سے جھاڑ ہرہ بڑا ہو گیا اور سرکار پہ سایہ فگر ہو گیا سرکار چڑھ رہے ہے تو بادر سایہ ہو کر رہے ہیں تو جب یہ ساری علامتیں میں اس نے دیکھی تو سرکار کی دعوت کی اور سرکار دوالم کی عزت کی اور اس تجارت میں چونکہ سرکار موجود تھے بہت بڑا نفعہ مہایدہ یہ ہوا تھا کہ عام طور پر تجارت کرنے والوں کو سامان لے جا کر فروغ کروانے کو دو اوڑ دیے جاتے تھے لیکن مہایدہ یہ ہوا حضرت ابو طالب نے کہا کہ چار اوڑ دو اور جب وہ واپس سرکار کو بہت نفع ہوا جلدی تجارت ہو گئی واقعہ دوسرے واقعات بھی میرے کو سنانا ہے تو پھر وقت ہو جائیں گا امم الممنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی مجھے کہنا ہے تو حضرت قطید رضی اللہ عنہ جب خابلہ واپس آیا محسرہ نے پورا واقعہ سنایا وہ انتظار کر رہے تھی بالا کھانے پہ دیکھی تو کیا دیکھتی ہیں سرکار جو جو آ رہے ہیں سرکار پہ عبر سایہ فگن یہ پھر منافع بھی آیا تو حضرت سیدہ قطید رضی اللہ عنہ نے چار اوٹ کے بجائے آٹھ اوٹ دیئے نفع گئے اس کے بعد اب معاملہ داری ہوئی اور محسرہ جو حضرت قطید رضی اللہ عنہ کے غلام تھے انہوں نے پورا راستے کے پورے واقعات وہ برکتیں رحمتیں وہ فیوز وہ بہیر راہیب کا وہ واقعہ وہ اس نے کیا کہا اور کیسا مہر نبوت کو اس نے چوما یہ ساری چیزیں بیان کی گئی تھوڑے ارچے کے بعد سیدہ قطید رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم کو نکاح کا پیغام دیا حضرت سیدہ قطید رضی اللہ عنہ پہلے دو شہروں سے گزر چکی تھی بیوہ تھی یعنی ان کے دو شوہر تھے جو انتخال کر گئے تھے اس کے بعد انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں شادی نہیں کروں گی مگر مال تو کافی تھا سرکار دو عالم سے فیض و برکت کی نیت سے انہوں نے نکاح کیا اور سرکار کی عمر پچیس سال کی لڑکا بیوہ عورت سے اور بڑی عورت سے شادی کرنے کو راضی نہیں ہوتا یہ سرکار دو عالم کی حکمت ہے سرکار دو عالم سر سل 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 اور ان پر نظر نہیں کی جاتی تھی عورت کی تضلیل کی جاتی تھی عورت کے مقام کو بلند کرنے کے لیے دو شہروں سے بیوہ ہونے والی خاتوم پاکیزہ تاہرہ سیدہ قطیجہ سے نکاح فرمایا اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں مخالفین تو اس کے بہت ہی ہنگامے کیے ہیں ہم کو اس سے مطلب نہیں ہم کو تو سرکار کی ذات کو دیکھنا ہے سرکار نے جو کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا یہ بات آپ ذہنوں میں رکھ لیجئے بچے بھی ذہن میں رکھ کوئی معاملہ آپ کی زندگی میں کبھی آسا آیا اور سرکار نے یہ کیا کوئی دوسرا آکے کچھ کہا تو بولنا کہ ہمارے سرکار جو کرتے تھے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے اتنا ذہن میں آپ لوگ کیوں کرے نہیں بولنا سرکار جو کرے کیونکہ سرکار جو کرتے وہ اللہ کی مرضی کے تابع کرتے تو سیدہ خطیجت القبرہ رضی اللہ عنہ سے سرکار کی شادی ہو گئی اور حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کا یہ اعزاز ہے وہ سرکار جو شادی ہو گئی تو اتنی ملکہ ہونے کے بعد بھی نوکر چاکر رہنے کے بعد بھی سرکار دو عالم کیا کام کرتی تھی یہ نہیں کہ میں ملکہ ہوں میں بہت پیسے والی ہوں میں کیا شہور کو سمجھتی ہوں آج کل جو ذہن ہے نا وہ نہیں سرکار کی ذری باتوں کا خیار رکھتی تھی سرکار کی مرضی میں اپنی مرضی ملا جاتی تھی سرکار کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتی تھی اس طرح سرکار دو عالم کی خدمت کرتی تھی حضرت سیدہ قطیزت القبرہ رضی اللہ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ حضرت سیدہ قطیزت القبرہ رضی اللہ عنہ کی بطن مبارک سے جتنی سرکار کی اولاد سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جتنی اولاد ہوئی ہیں وہ حضرت قطیزت القبرہ رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے ہوئی سرکار کی اولاد حضرت خاسیم حضرت طیب و تاہیر حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت امہ قلسم حضرت سیدہ فاطمہ حضرت یہ سرکار دو عالم صلی اللہ جتنی اولاد ہیں انہیں لڑکے تو نہیں رہے اور سرکار کی سہیب زادیاں جس میں حضرت زینب پہلی سہیب زادی ہیں حضرت رقیہ دوسری حضرت امہ قلسم تیسری اور آخری چھوٹی چہیتی سہیب زادی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ یہ یہ چار سہیب رادیاں پوری اولاد حضرت ختیجہ سے سرکار کی ہوئی اور کسی سے نہیں ہوئی حضرت ماریہ قطبہ سے حضرت ابراہی ہوئے ان کا بھی وصال ہو گیا باقی جتنی سرکار نے شادیاں فرمائی کسی سے اولاد نہیں تو یہ بہت بڑا اعزاد ہے اس لئے حضرت ختیجہ کبرا رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ماں ہے امام حسین علیہ السلام کی نانی ہے حضرت سید علی کی ساس ہے یہ حضرت ختیجہ کبرا اور جتنے سید ہیں سب کی دادی سید ختیجہ کبرا ہے یہ حضرت فاطمہ سے سرکار کی نسل چلی امام حسن اور امام حسین سے یہ شہزادوں کی نانی اگر ہیں تو وہ امو الممنین سیدہ قتیجہ کبرا رضی اللہ عنہ سرکار سے نکاح فرمانے کے بعد سرکار دو عالم عموما غار ہرا کو جاتے یہ تو آپ معلوم ہے غار ہرا جبل نور پہ غار ہرا ہے اور وہ ہمارے باقر صاحب دیکھ چکے ہیں وہ کتنا بھولن پہاڑ ہے پھر اس کے بعد ایسا نیچے اتر کے آنا میں مکہ تو گیا لیکن دیکھا نہیں غار ہرا اللہ ہم کو اور آپ کو غار ہرا دکھائے وہ سعادت نصیب کرے اللہ آپ دیکھیں عیسو بھائی دیکھیں پاشا بھائی دیکھیں تو ان سے پوچھو کہ میں سنا کہ ایسا اپر جانا پھر تھوڑا ڈان میں آنا وہاں سرکار جہاں تشریف فرما ہوتے تھے اتنا اونچہ پہاڑ ہے اس دور میں دھوب زیادہ ریتی پہاڑی پہاڑ ہے تو اتنے اونچے پہاڑ پر سرکار دوالم تشریف لے جاتے اور وہاں بیٹھ کر مراقبہ مشاہدہ عبادت کرتے تھے ایلان نبوت سے پہل ہمیں بچوں کو یہ بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی ابھی کائنات نہیں بنی تھی نبی ہیں لوگ ہم بولتے کہ چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی یہ غلط بات ہے غار ایرہ میں بیٹھے تو نبوت ملی یہ غلط نور سے سارے نبی بنے یہ اقیدہ رکھنا مگر اعلان فرمایا تو اس لئے سرکار غار ہرہ میں جاتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہتے تھے اور اس میں کبھی کبھی سرکار جاتے ایک دن دو دن کے لیے لیکن کئی دن رہ جاتے تھے تو حضرت ختیجت القبرہ سرکار کو سطو بنا کر یا کوئی چیز ایسی جو ہمیشہ رہ سکی وہ دیتے تھے اس طرح سرکار دو عالم وہاں پر مہوے عبادت رہتے تھے بسا اوقات ایسا ہوتا کہ حضرت امو الممنی سیدہ قطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی سرکار کو توشہ دینے جاتی سرکار کبھی نہیں آتے کاملی سڑے پیسے کمائے ایک لاک روپے تو ہم ہمارے باو بڑے لگپتی ایبل شاور کا کام نہیں کر رہی ہمارے باو اممہ ہم موٹر میں پھیر تھے تو موٹر میں پھیر تو پھیر اس کو کئی کو کرے شاہدی موٹر والے سے کرنا تھا لیکن انہوں ملے کہے عرب ہیں اور اس دی پہاڑ پہ چڑھنا اور لے جا کے سرکار کو کھانا دینا توشہ دیتے تھے بتا ایک مرتبہ یہ سننے کی بات ہے ایک مرتبہ حضرت امم المومنی سیدہ قطیس سرکار کو توشہ لے کے جا رہے تھے پانی تھا جو بھی پکایا تھے کوئی بولتے دودھ تھا بہر لے کے جا رہی تھی حضرت کو پہاڑ پہ چلتے چلتے کچھ بینے سوٹ ہوا اللہ تبارک تعالی کو یہ ادا پسند آئی ابھی حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی پہاڑ چڑھ رہی ہے ابھی توشہ ہاتھ میں ہے سرکار کرنے جا رہی ہے اللہ تعالی نے حضرت جبریل علی سلام کو سرکار کے پاس جا کر کہا جبریل کہو جا کر میرے حبیب سے سیدہ قطیجہ آپ کا توشہ لے کر آ رہی ہے اللہ یہ بات کرتا اللہ گشان یہ توشہ لے رہی یہ اللہ کی شان ہاں اللہ کی شان ایسی بھی ہے اتنی محبت ہے کہ جاؤ پیغام دو حضرت جبریل علی سلام آئے اور سرکار سے عرض کہا یا رسول اللہ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ قطیجہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لئے توشہ لے رہے ہیں خطیجہ سے جب حضرت خطیجہ آئے سرکار مسکرہ دیئے حضرت خطیجہ بولے کیا بات ہے بولے خطیجہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم توشہ لے کر آئے اور اللہ تم سلام کہہ رہا ہے اور جبریل بھی تم کو سلام کہہ رہے ہیں تو آپ عدب دیکھئے حضرت خطیجہ جو سرکار کے خریب ہوتا ہے اس کو عدب ملتا بھی انہوں نے یہ نہیں کہا حضرت خطیجہ قبر رضی اللہ تو ہاں کیسا جو آپ دے رہے ہیں اللہ نے سلام کہا تو حضرت خطیجہ قبر کے جملے سنیے حضرت خطیجہ نے کہا ان اللہ سلام بے شک اللہ سلام ہے وہ تو سلام ہے سلامتی دینے والا ہے اللہ سلام ہے اور پھر کہا یا رسول اللہ آپ پر بھی سلام اور جبریل سے بھی کہیے کہ ان کو پر بھی سلام حالکہ جبریل ٹھہرے ہوئے ہیں تو کہیں سکتی تھی جبریل پہ سلام ہے لیکن اپنا سلام بھی پہنچا رہے ہیں تو رسول کے توسط سے پہنچا رہے ہیں تو کہا اے رسول اللہ یہ کہیے کہ جبریل کو بھی کہیے کہ میرا سلام اللہ تو سلام ہے آپ پر بھی رسول اللہ سلام اور جبریل سے بھی کہیے کہ میرا سلام یہ عدب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ سلام کے نزبت کا یہ احترام ہے سرکار کی نزبت ہے تو خود ہے سرکار نے جب سرکار کے پاس حضرت جبریل آئے اور پہلی وحی لے کہلائے اقراب اسم ربی اللہ تو جب یہ وحی آئی سرکار پر ایک کیفیت تاریح ہوئی بہت سارے بہودے خسم کے لوگ اپنی کتابوں میں اور تقریروں میں کہتے ہیں کہ سرکار کو ڈڑ گئے سرکار اگر ایسی کتابیں دیکھیں تو نہیں پڑھنا ایسی تقریریں سنیں تو نہیں سرکار پر قیفیت تاریح ہوئی کیونکہ وہی بھی نور ہے وہی بھی سکینہ ہے سرکار پر ایک وقت تاریح ہوئی آپ اپنے پہاڑ سے اترے حضرت سب سے پہلے حضرت سیدہ قتیدت قبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے سرکار نے کہا خدیجہ مجھے سردی اور یہ اڑاؤ اڑاؤ تو اس وقت حضرت خدیجہ سرکار دو عالم کی تعریف کرنے لگی یا رسول اللہ آپ کو اللہ پسند کرتا ہے آپ کو اللہ محبت کرتا ہے آپ تو یتیوموں کی مدد کرنے والے ہیں آپ تو غریبوں کی امداد کرنے والے ہیں آپ تو مسئیبت زدہ کی مسئیبت دور کرنے والے ہیں اور سرکار دو عالم کو آپ نے اڑایا سرکار دو عالم کے بالوں کو سہلایا اور اس طرح محبت کی باتیں سرکار سے کرتے رہے تاکہ وہ کفیت میں کبھی آ جائے بات اصل یہ ہے اب لوگ ہاں بہنے کہ ایسا ہے وہ عدب سیکھو تو آپ یہاں آ کر سیکھو آپ کو پتا چلے گا عدب ہی سے سرکار کا عدب کریں گے تو ایمان نصیب ہوگا نہیں تو بے عدوی کے بات سرکار ڈر گئے ایسی بے خسم کی باتیں کتابوں میں لکھ لی گئی ہیں پھر سام بڑھ رہے کہ ہم مومن ہیں تو ایسے مومن نہیں ہو سکتے عدب کرنا چاہیے حضرت خطیج نے سرکار کی تعریف کی ایک کیفیت سرکار پہ تعریف ہوئی اس کیفیت کو حضرت خطیج نے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہے اور سرکار دو عالم کی ایک کیفیت نارم ہوئی سرکار نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہو حضرت خطیج نے کہا میں تصدیق کرتی ہوں کہ بے شاک آپ اللہ کے نبی ہیں تو سب سے پہلے ایمان لانے والے میری اور آپ کی ماں ہم الممین سیدہ خطیج سب سے پہلے سرکار پہ ایمان لائے اور جب ایمان لائے تو پھر آپ خامج نہیں بیٹھے بلکہ اس کی تبلیغ کرتے رہے اور جب لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ علیہ سلم پر ایمان لاتے تو ان کو کوئی محلات نہیں دی جاتے تھے ان کو آسانیہ نہیں دی جاتے تھے ان کو مال دولت نہیں دی جاتی تھی بلکہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ نبی مال لیتا سرکار دو عالم کی غلامی میں آ جاتا اس کو سخت تقریف میں دیتے تھے غلام بنا تھے کنیزت تھی سرکار یہ دیکھ کر جب رنجیدہ ہو جاتے حضرت سیدہ قتیزت قبرہ رضی اللہ تعالی سرکار کو تسلی دیتی تھی ایک مرتبہ صحابہ پہ اسی طرح ظلم و زیادت ہو رہی تھی سرکار نے دیکھا سرکار جو ہے خاموش ہو گئے سرکار پہ ایک رنجیدگی کی قیفیت تاریح ہوئی حضرت سیدہ قتیزت قبرہ نے محسوس کیا فرمانے لگے سرکار آقا آپ ایسا رنجیدہ کیوں ہیں تو کہا کہ میرے ماننے والے میرے غلاموں کی میں یہ تقریفیں دیکھ رہا ہوں اور پھر میں ان کو کیا کر سکتا ہوں یہ غلام ہیں ان کو آزاد کیسے کرا سکتا ہوں سرکار اسی فکر میں تھے سیدہ قتیزہ نے کہا کہ حضور میرا مال ہے سرکار نے فرما مال تو وہ تمہارا ہے میرا تھوڑی ہے حال کہ آج کے اگر کوئی شعور رہتے تو بیوی کے مالوں پہ خفضہ کر کے اس کو کنگال کر دیتے سنتے جاؤ کبھی عم الممینی سیدہ قتیزہ کی ہے حالات تیبہ بھی اپنی عورتوں کو بتاؤ ملک عرب ہے عرب خرب پتی ہے سرکار ان سے ایک درم نہیں لے رہے اور نہ ان سے پور رہے ہے کہ تمہارا پیسہ دو سرکار نے کبھی نہیں کہا حضرت سیدہ قتیزہ سے کہا نہ سید مہا باب صدیق سے کہا یہ ان لوگوں کی محبت تھی رسول پہ جانساری کا جذبہ تھا ام الممینی سیدہ قتیز قبران نے کہا یہ رسول اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں آپ فورا اندر گئی روایت میں آیا صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عباب صدیق رضی اللہ موجود ہیں انہوں نے یہ روایت کیا صحابہ ایسا بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ام الممین سیدہ قتیز رضی اللہ گھر میں گئی اشرف جو تھیلیا لائی اس کی ڈھگا لگا دی حضرت عباب صدیق رضی اللہ کہہ رہے ہیں اتنی ڈھگا لگ گئی کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے پیشوں کی اتنی دھگا لگا تھی کہ ہم دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے جو آج ہر مومین کے لیے جان سے زیادہ عزید ہے اور مومین جب ہی بنتا ہے جب اتنا جذبہ پیدا یہی ایمان ہے کہا میں بھی آپ کی ہوں اور یہ دولت بھی آپ کی ہے آپ جیسے چاہے خرچو سرکان نے پوری دولت حضرت خطیزت قبرہ کی اسلام کی خدمت نے لگا دی مگر حضرت عمو المومین سیدہ خطیزت قبرہ کبھی بھی کچھ نہیں کہا دیتے ہی گئے اور یہ بھی وقت آیا کہ جب شعب عبی طالب کا معاملہ آیا جب بنو حاشم کا بائی کٹ کیا گیا مکہ والوں نے کیونکہ سرکار دو عالم سے مکہ والوں کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ اسلام کی تبلیغ کو ایمان کی تبلیغ کو کلمہ توحید کی تبلیغ کو بند کر یہ آپ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں اگر چاند اور سورج بھی رکھ دے جائیں گے تو میں اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے خاصر نہیں رہوں گا میرے تمہاری دنیا کی دولت نہیں چاہیے میں آیا ہوں تو اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لئے آیا سرکار نے جب اعلان کیا تو تمام مکہ ہو گیا کھانے کو کھانا نہیں رہتا تھا پانی پینے کے لئے نہیں رہتا تھا اور کوئی بدد بھی کرنے آتا تو یہ ابو جہل ان کو روکتا تھا اور اس طرح سخت بہت سرہ میں شعب عبی طالیب میں یہ لوگ پورے بن حاشم کا محصور تھے ان میں حضرت سیدہ قطیزت الکبرہ رضی اللہ تعالی جو سرکار کی زوج محترمہ بھی ہے سرکار کے ساتھ تھی سرکار کے ساتھ تھی اتنی ملکہ جس کے گھر میں ہزاروں نوکر ہیں جس کا نیک کھانے کو نہیں بلکہ لوگوں کو کھلانے والی لوگوں کو دینے والی ایسی حالت ہو گئی کہ کھانا بھی چمڑے کا ٹکڑا مل جاتا اس کو پیس کے وہ پانی میں اُبال کے اس کو پی لیا کر دے یہ شعبہ ابھی تعلیم ہے کبھی تاریخ کے اس واقعے کو بھی پڑھنا یہ ہمارے محسنوں کی زندگی کا عملی نمونہ ہے اور حضرت قطیجہ ایسی حالت میں بھی سرکار کو نہیں چھوڑی یہ نہیں کہا میں تو بڑی دولت مند ہوں بلکہ پوری دولت سرکار پر خربان کر دی اسلام کی خدمت نہ لگا دی اس لئے ساری دنیا ان کو محسن اسلام کہتی آپ کی پوری دولت تو ہم کیا اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں لوگ ہاں چار پیسے دے کے بولتے ہم ایسا کرے ویسا کرے حضرت سیدہ قطیزت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ ناصل سی کو ایمان کس کو کہتے ہیں محبت کس کو کہتے ہیں اسلام کی خدمت کس کو کہتے ہیں دین پر چلنا کس کو کہتے ہیں دین پر مشکلیں اٹھانا پڑتا ہے دولت مند کو بھی فقیر ہو جانا پڑتا ہے لیکن دامن مصطفی کو نہیں چھوڑنا پڑتا ہے یہ ہے دین اسی چیز کو اہل سنت جماعت اسی چیز کو لیے اس لئے اہل سنت جماعت ہم آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے امیر و کبھی ہماری دولت ہم لوگوں کی دولت پر نظر رہی رکھتے ہیں ہم رکھتے ہیں رسول کی محبت پر رکھتے ہیں اور محبت کا تخوادہ یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں جان و مال جائدات ہر چیز رسول کے خدموں پر خربان کرتے ہیں تو اللہ ان کو بڑے بڑے اعزاز و اکرام عطا فرماتا یہ حضرت قدید قبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان شعب عبی طالب میں جو انہوں نے زندگی گزاری ہے خون کے آسور ہو نہ اگر آپ پڑھیں تو لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا آپ نے ساتھ نہیں چھوڑا اور جب شعب عبی طالب سے وہ ختم ہوا اور اسی کے کا وصال ہو گیا اور اسی کے ساتھ تین مہنے کے بعد حضرت امو المؤمنین سیدہ قطیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہوتا ہے اس واسے اس سال کو عام حزن کہا گیا غم کا سال سرکار پہ یہ بہت بڑا گریہ گزرا اور بہت بڑی تکلیف سرکار دو عالم صلی اللہ کو جو سرکار ہمیشہ اس چیز کو اجاد دکھتے جب حضرت سیدہ بیمار ہوئی اور وقت آیا سرکار دو عالم صلی اللہ سلام کے ساتھ حضرت سیدہ قطیت قبرہ نے پچیس سال گزارے پچیس سال سرکار کی خدمت میں رہی اور جب وقت آیا اور آپ چھدید بیمار تھی اور جیسے جیسے نزا کا وقت آیا سیدہ قطیت قبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی کو بھلایا بیٹی اب میں تو رخصت ہو رہی ہوں لیکن تو اپنے اببا جان کا خیار رکھنا اپنی بیٹیوں کو نصیت وسیت کی اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ سلام جب تشریف لائے تو بڑی آپ کو شدت ہو رہی تھی پیاس بھی لگ رہی تھی ایسے میں آپ سرکار آپ کو تسلی دے رہے تھے سیدہ قطیت قبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو اب عزاز اللہ کیسا دیتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ نے ہاتھ بڑھا تو انگور آگئے ام الممنی سیدہ قطیت قبرہ رضی اللہ تعالی انہوں کو دے کر کہا اے قطیت اسے کھالو یہ جنت کا میوا ہے حضرت قطیت قبرہ رضی اللہ تعالی آنہ کے لئے لوگ جنت کے بعد جانے کے بعد کھائیں گے لیکن بی بی ختیجہ نے سرکار کے وسیلے سے جنت کا میوا دنیا میں کھا لیا یہ ہے حضرت قطیجہ آپ بولیے کتنی محبوب ہیں اللہ اور رسول کی سرکار نے انگور کے گوشے دیئے کھاؤ ختیجہ ابھی تو پھر آپ بولیے اب یہ جنت کی سردار ہیں کے نہیں ہیں اس لئے سرکار نے فرمایا کہ عورتوں کی سردار چار ہیں یہ ایک تو حضرت مریم ہیں ایک تو حضرت آسیہ ہیں ایک تو ختیجہ ہیں دوسر فاطمہ ہیں ان کی جنت ہے کہا جا رہے ہیں گستاخیا کر کے جنت ان کی ہے جنت کے مالک یہ ہیں جنت میں لے جانے والے یہ ہیں اس لئے ان کا ذکر نہیں ہے جنت ہے تو حضرت قتیجہ کی حضرت فاطمہ کی امام حسن کی امام حسین کی جنت ہے دیکھ لو ابھی جنت میں جانا ہرا جنت کا میوہ دنیا میں کھا رہی ہیں اس کے بعد حضرت ام الممنین سیدہ قتیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار سے عرض کیا یا رسول جاری یا رسول اللہ اگر مجھ سے کچھ رغزش ہوگی تو معاف کر دو سرکار بولے ختیجہ تم کیا کہہ رہی ہو یہ کیا کہہ رہی ہو تم تم سے تو اسلام کو فائدہ پہنچا ہے اور جب غار کے پاس جب میں نے سنایا آپ کو کہ اللہ تبارک تعالی نے سلام بھیجا تو وہی اللہ نے یہ بھی بشار سرکار کے ذریعے سے بھیجی کہ ختیزہ سے کہو اللہ تبارک تعالی جنت نے تمہارے لئے خوکل موتیوں کا محل تیار رکھا ہے پہلے سب تیار ہیں پہلے صحیح ہوا تیار ہیں سب چیزیں مگر اس کے بعد بھی سرکار سے کیسی محبت ہے کیسی آجزی ہے کیسی نزبت کا پاس ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے سلام نہیں پڑھتے کھڑے سلام نہیں پڑھتے تو تمہارے ٹانگا ٹو جاؤ اب ہم بولی گے نہیں بولی گے یہاں سب کچھ ہے جنت میں محل تیار ہے جنت کا میوہ ہے جو میں بات آپ کو سنانے والا اور طلب ہے سب کچھ ہے جنت تو ان کی وراثت ہے جنت کے تو مالک نہیں ہے اس کے بعد بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ 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 سے ارز کر رہے ہیں یا اسلام میں آپ کی معافی کی خاص ہوں حالانکہ اللہ نے جنت کے محل کی بشارت سنا دی پھر بھی معافی چاہ رہے ہیں سرکار سے تو بولو یہ محبت اور نسبت کا کتنا بڑا جذبہ ہے ایمان ہے یہ ایمان یہ غداری کی باتیں ہیں وفاداری کی باتیں یہ ہوتی ہیں اور یہی باتیں سمجھانے کے لیے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ایسی پاک ہستیوں کا ذکر کیا سیدہ نے ایک خواہج کی سیدہ قتی جت گبران یا رسول اللہ میرا آخری وقت ہے آپ سے میری اجتجا ہے درخواست ہے کہ وہ چادر جو آپ پر وہی نازل ہوئی وقت آپ کے جس میں اقدس پہ تھے وہ چادر کا مجھے کفن چاہیے بولیے جب کہ جنت کا اعلان ہو چکا ہے جنت کا میوہ کھ لیے لیکن اس کے باؤجوی سرکار کی نظمت نہیں چھوڑ رہی ہیں سرکار کی وہ چادر مانگ رہی ہے تاکہ نظمت خبر میں بھی رہے سرکار لیکن پھر بھی محبت دیکھئے یہی ہے ہم جو آسار مبارک کی زیارت کرتے ہیں یہی ہے جو ہم بزرگان دین کی درگاہ پہ جاتے ہیں یہی نظمت ہیں یہاں سے بات سمجھو نئی سمجھ میں آتا ہندے چتے بیانات کر کے غلط صلط حدیث ترجمہ کر کے غلط صدح آیتوں کا ترجمہ کر کے قوم کو گھل دی گمرا قوم کو گمرا کر رہے ہیں یہ آسار مبارک کی ہے تو یہ جنتی لوگوں سے سکھو کہ ان کو جنت بھی مل گئی ہے محل بھی تیار ہے جنت کا میوا بھی کھا رہے ہے مگر نظمت رسول آسار رسول کا اتنا خیال ہے کہ کفن بھی بنے تو رسول کی چادر بنے سمجھ میں آئی بات یہ نظمت رہنا اس لئے ہم درگاؤں پر جاتے ہیں کہ نظمت ہماری رہے ان سے اس وقت سے ان کا غلاب چومتے ہیں نظمت رہے اب سمجھ میں آیا غلاب چوم بیٹھو میاں سمجھ میں آتا کہا ملتی یہ باتیں اور آپ کو کون بتائے گا اتنا کھول کھول کے کوئی نہیں بتاتا سنو یہ باتیں اور اپنے ایمان کا تحفظ سرکار دعالم نے دیکھا کہ حضرت جبریل آئے ہیں اور سرکار کو کپڑا دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جنت سے حضرت قتیجہ کا یہ کفن بھیجا ہے یہ ہے ام المؤمنین سیدہ قتیجت القبراء جس کا اعزاز جس کا اکرام اللہ تبارک تعالیٰ کر رہا ہے جس سرکار سے انہوں نے جو دولت لٹا دی اللہ نے ان کو اینام سے مالا مال کر دیا یہ ملتی ہے اللہ کی محبت اللہ کی خربت سرکار کی نزوت سے ملتی ہے سرکار پر خربان ہو جانے سے ملتی ہے آپ کا مثال مبارک ہو گیا جو دس رمضان المبارک کو اس زمانے میں سرکار دو عالم نے اپنے ہاتھوں سے آپ وصول دیا آپ کے ہاتھوں سے سرکار دو عالم نے خبر کھو دی جنت المالا آج مکہ موظرمہ میں ہے جنت المالا میں آپ کی تفیر کی سرکار دو عالم خود آپ کی خبر اتھر میں اترے اور آپ نے حضرت سیدہ طاہرہ ام الممنی سیدہ قطیز القبرہ کو خبر میں اتارا دعا کی اور سرکار کے آنکھوں سے آسو جاری تھے اور سرکار دو عالم نے زندگی بھر حضرت سیدہ قطیز القبرہ کو یاد کرتے ہی رہے کبھی بھی آپ نے بھولایا موقع موقع پر حضرت سیدہ قطیز کو یاد کرتے ہیں اس لئے ہم یہ بھی جلسہ رکھ رہے ہیں کیونکہ ام المومنین سیدہ قطیز کو بار بار یاد کرنا یہ رسول پاک کی سنت ہے سرکار ان کو یاد کرتے تھے ان کی سہلیوں سے بڑی ہی احسن طریقے سے ملتے تھے سلوک کرتے تھے بکری زبا کرتے تو آپ کی سہلیوں کو لے جا کر آپ سہلیوں کو توفہ بھیجتے تھے اگر آپ کی کوئی سہلی ملنے آتی تو حضرت سیدہ کا ذکر کر کے سرکار خوش ہوتے تھے اتنی محبت کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت کہا کہ سرکار کوئی اتنی بیویاں ہو گئی لیکن یاد کرتے تو حضرت ختیزت رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت امم الممین آئیشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ نے تو آپ کو ایسی بیویاں آتا کی اور آپ انہی بوڑی کو یاد کرتے ہیں تو حضرت سرکار دو عالمت آسن کو جلال آ گیا سرکار نے کہا آئیشہ اور حضرت آئیشہ نے ایک جملہ کہا تھا کیا وہ ہی ایک عورت ہے حضرت آئیشہ نے یہ بھی کہا تھا سرکار جلال میں آئے کہنے لگے ہاں وہ ہی عورت ہے وہ ہی عورت ہے وہ ہی عورت ہے اور فرمانے مجھے آرام دیتی تھی اور میری اولاد ان کے بطن سے ہے ان کی یہ خدمات ہے یہ خدمات ہے سرکار خود ان کی خدمات گنا رہی ہیں اور ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں تو رسول پاک کی سنت ادا کر رہے ہیں سرکار ان سے راضی سرکار ان کے ذکر سے خوش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ سلم ہم ہمیشہ حضرت ام المہمین سیدہ خطیزت کو رضی اللہ تعالیٰ اگر ان کے بارے میں ہمارے دل میں آیا تو سمجھ لینا کہ سرکار کی نظر التفات ہم پر نہیں ہے اس لیے اگر آپ ابھی فاتحہ نہیں دیا ہیں اپنے گھروں میں تو جائیے آج حضرت سیدہ خطیزت القبرہ کی فاتحہ اممہ کو بولو بیوی کو بولو کچھ بناو نہیں تو جاؤ ایک دس روپے کی بھوندی لے کر یا نہیں ہے نصیب کچھ بھی تو پانی پر فاتحہ دیو تاکہ سرکار کی نظر کرم ہو جائے کیوں میں یہ شارٹ کٹ بتا رہا سرکار ان لوگوں سے ایسی محبت فرماتے تھے اپنی بیوی سے اور عمر بھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امو المہین سیدہ قتیزت قبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا تذکرہ فرماتے تھے اور حضرت امو المہین سیدہ قتیز قبرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد آپ نے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی مومنین کی ماں ان سے سرکار نے نکاح کیا اور پھر تیسری آپ کی بیوی حضرت امو المہین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امو المہین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخد میں جب آئیں جبکہ امو المہین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھ سال کی تھی اور ہجرت کے تین سال پہلے آپ کا عقد ہوا پھر ہجرت کرنے کے بعد نو سال کی عمر میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم مبارک میں امو الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سرکار بے انتہا محبت فرماتے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی محسنہ ہیں محدثہ ہیں فقیہ ہیں اور مفتیہ ہیں عالیمہ ہیں اب وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا حضرت عائشہ خود سنتی تھے وہ بڑا عزاز ہے حضرت عمو الممین عائشہ صدیقہ کا اور حضرت عمو الممین عائشہ صدیقہ سے ون تھرڈ علم دین ہم کو ملا ہے یہ احسان ہے عمو الممین صدیقہ عائشہ ون تھرڈ علم دین اگر ملا ہے تو حضرت عمو الممین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سملا آپ کی کم عمر بیوی تھی اور حضرت عائشہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم سے سوال پوچھ پوچھ کے علم حاصل کرتی بڑی ذہانت فتانت بڑی اخل مندی اور بڑا ہی سوج بوج معاملہ فہم کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے دین پھیلانا تھا اس لئے سرکار کے نکاح میں اس طرح آئی کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے اور کپڑا لپٹا ہوا تھا سرکار کو بتایا سرکار نے جب کپڑا کھولا تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شکل تھی اور حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ دنیا آخرت میں یہ آپ کی بیوی ہیں تو اب یہ بدقیدہ یہ مستشرقی ین یہ بےہودہ خسم کے آپ کتابیں آپ بچے اگر بڑے ہوں گے کتابیں پڑھنے کا شوق ہوگا ہم تو اللہ کا فرحصہ ہے کہ میں بچنے ایکی طریقہ بتایا اگر ایمان محفوظ رکھنا ہے تو ہم کچھ سرکار کو دیکھنا سرکار نے کی حق ہے بس اگر آپ مشترقی کی کتابیں ان کے بحث سے پڑھیں گے تو ایمان چلے جائے حضرت عائشہ کی کم عمری میں شادی کرنے پر مشترقی نے بہت ہی استخمیر تو تُو کون بولنے والا اب اللہ کو مانے یا تیرے کو مانے گھدے کو یہ سب واہی تباہی ہوئے اس لئے اتنے فرقیں موجود ہو گئے آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے اندر ایمان ہے آپ ان کی ان کی باتوں میں نہیں جاتے ایسی محفوظ رہی اگر ان کی ان کی باتوں دگریہ نہیں چاہیے رسول کی محبت چاہیے وہ ہی کھڑے رکھے سلام پڑھنا وہ حضرت امول محمد آشا پر جان نصالی کرنا خدیث القبرہ کی امول محمد آشا صدق خرقہ کی فاتحہ دینا یہی ہمارے پاس رہے گا تو بس رہے اگر بحثیں مباسوں میں جائیں گے میں تو برسل تذکیرہ کیونکہ اس لئے سنا رہا ہوں کبھی آپ کو زندگی میں پڑھا تو میرا جملہ یاد رکھنا کہ سرکار نے جو کیا وہ حق ہے صداقت ہے وہ ہی ایمان ہے اور ہم کچھ نہیں جانتے سرکار نے جو کیا اللہ کے حکم سے کیا